پاکستان کسی کو احساس ہی نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کشنگنگا ڈیم کی تقبیل ایک انتہائی ہوفناک منظر نامہ ہے بھارت میں جس دریاء کو کشنگنگا کہتے ہیں پاکستان میں وہ دریائے نیلم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دریاء وادی نیلم سے ہوتا ہوا مزفر آباد کے قریب دومیل کے نام پر دریائے جہلم میں شامل ہو جاتا ہے اب بھارت نے 22 کلومیٹر سرنگ بنا کر اس کا روح مور دیا ہے اور اب یہ وادی نیلم میں نہیں بلکہ کشنگنگا پروجیکٹ کترو وولر جیل کے ذریعے بارہ ملاقم مقام پر مقبوضہ کشمیر میں ہی دریائے جہلم میں ڈال دیا گیا ہے یعنی اس طرف کے قدردی بہاؤں میں فرق ڈال دیا گیا ہے اب صرف کتابوں میں ملے گا کہ وادی نیلم میں ایک دریاء بھی بہتا تھا جسے دریائے نیلم کہتے تھے موضع سامین ذرا گوڑ کیجئے گا وادی نیلم سے دریائے نیلم ہی روڑ جائے اس کا رخ بدل دیا جائے تو یہ وادی کیا منظر پیش کرے گی اس کا تو سارا حسن اجڑ جائے گا ہستی بستی وادی اجار اور بیابان ہو جائے گی یہ تو برباد ہو جائے گی وادی نیلم میں ساڑھے چار لاکھ سے زائد لوگ ہتھے گربہ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی چلتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ چاول وغیرہ اگاتے ہیں ان کی چکیاں اسی کے پانی سے چلتی ہیں یہ دریائے ان کے لئے زندگی کا پیغام ہے یاد رہے کہ وادی نیلم میں مونسن کی بارشیں نہیں ہوتی اسے نار مونسن کہا جاتا ہے اس وادی کا اکتالیس ہزار اکر رکبہ دریائے نیلم سے سراب ہوتا ہے جہاں سے دریائے کا روح بدلا گیا ہے وہاں سے دو میل تک دو سو تیس کلومیٹر کا علاقہ ہے اڑائی سو گاؤں پر مشتمل یہ سارا علاقہ ذرا تصور کیجئے کہ چند دنوں میں ایک بہت دریائے سے اچانک محروم ہو جائے گا بارہ سو ٹن ٹراؤٹ مچھلی سالانہ اس علاقے سے پکڑ کر مقامی لوگ لوکل مارکٹ میں فرہد کرتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی جنگلات کا مستقبل بھی ایک سوالہ نشان ہوگا یہی نہیں پاکستان کے نیلم جہلم پروجیکٹ کا مستقبل بھی مہدوش ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہمارا ستائیس فیصد پانی کم ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی پیداواری صلاحیت میں بھی بیس فیصد کمی آ جائے گی اور اگر بھارت نے کسی وقت مزید شرپ سندی کرنا چاہی تو معاملات مزید سنگین ہو جائیں گے مکمل تباہی دست تک دے رہی ہے اور کسی کو پرواہ نہیں اس سارے معاملے میں جہاں ہماری قومت نے بے بصیرتی جہالت اور مجمعانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوپناک ہے پاورت نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا تو پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے رجوع کر لیا عدالت نے پاکستان سے کہا کہ وہ پانی کے حوالے سے سارا ڈیٹا شواہد کے ساتھ عدالت کو فراہم کرے پاکستان کی تیاریوں کا عالم یہ تھا کہ جب عدالت نے یہ ڈیٹا مانگا تو حکومت کے پاس عدالت کو دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں حفت مٹانے کے لیے عدالت سے کہا گیا دس دن کی محلت دے دیں ہم سب کچھ پیش کر دیں گے پاکستان جس وقت پانی کی اہم ترین مسئلے پر اپنی بغاہ کی جنگ لڑا ہا تھا نواز شریف اقتدار سنبھال چکے تھے اور ان کی بینازی کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کا کوئی کل وقتی وزیر حاجہ تک نہیں تھا یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے پاس رکھی کیوں رکھی یہ ایک الگ داستان ہے جس پر پھر کسی روز بات ہوگی 25 جون 2013 کو نواز شریف وزیراعظم بنے اور اس سے 6 ماہ بعد 20 دسمبر 2013 کو عدالت نے بھارت کے حق میں فیصلہ سنا دیا اس فیصلے کے صفحہ نمبر 34 پر عدالت نے لکھ دیا کہ حکومت پاکستان نے پانی کے مجودہ اور متوقع ذریع استعمال کے حوالے سے کوئی عداد و شمار پیش نہیں کیے کوئی محضب معاشرہ ہوتا تو اس گفلت پر حکومت کا حشر نشر ہو جاتا لیکن نیم ہواندہ معاشرے میں نواز حکومت نے کمال ڈھٹائی سے دعویٰ فرما دیا کہ یہ فیصلہ تو ہماری کامیابی ہے اب آگے سنیے بھارت کو عدالت نے ڈیم پھرانے کا حق دے دیا تو اس نے کھل کر کھیلنا شروع کر دیا اور سنتاز معاہدے کی تجیہیں ہڑا دی نواز شریف اس سارے معاملے میں موڈی کی ناز برداریاں فرماتے رہے اور سجن جندال کی میزبانی فرماتے رہے اب جب موڈی اس ڈیم کا افتتاہ کرنے والا ہے تو ہمیں ہوش آیا ہے اور ہم درہاس ہاتھ میں لیے ورلڈ بینک کی منتیں کر رہے ہیں کہ سنتاز معاہدے کی تحت جو کہ آپ سالنس ہیں اس لئے ہماری بات تو سنیے ہم نے یہاں بھی وقت ضائع کر دیا ہماری کامیاب سفارتکاری کا عالم یہ ہے کہ ہم امید لگائے بیٹھے تھے اپریل میں ہمیں ملاقات کا وقت مل جائے گا لیکن ہمیں کہا گیا ورلڈ بینک کے صدر مصروف ہیں اب ان کے پاس وقت نہیں ہے اب ڈیم کی افتتاہ سے پہلے ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں اور افتتاہ کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں نواز شریف اور شاہد حکان نے غریب عوام کے حرچے پر بیرونی دوروں کے ریکارڈ قائم کر دیئے لیکن حالت یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے سربراہ کے پاس پاکستانی وفد سے ملنے کا وقت ہی نہیں اور بے ہی سی دیکھئے کہ حکومت کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پانی ہمارے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے لیکن ہمیں کوئی حیات ہی نہیں آ رہی کہ اسے سنجیدگی سے لیں اور کوئی ملک ہوتا اور اس کے ساتھ ایسی وعدات ہو رہی ہوتی تو وہ اب تک صفاتی محاذ پر ایسا توفان کھڑا کر چکا ہوتا کہ ورلڈ بینک تو رہا ایک طرف خود اقوام عالم کو معاملے کا نوٹس لینا پڑتا لیکن ہمارے ہاں کشن گنگا کی وعدات پر حکومت بول رہی ہے نہ اپوزیشن نیم ہواندہ اور عصص سے کم درجے کی قیادت کو شاید اس معاملے کی سنگینگی کا حساس تک نہیں کشن گنگا پروجیکٹ سے ہمارے ایکو سسٹم کو بھی حطرہ ہے بھارت یو این کنونشن آن بائیولوجکل ڈائیورسٹری کنونشن آن کلائمیٹ چینج اور کنونشن آن وارٹر لینڈز پر دست کر چکا ہے ہماری پوری ایک وعدی مکمل طور پر تباہ ہونے جا رہی ہے اور ہم نے ان کنونشنز کو کسی فورم پر ابھی تک موضوع نہیں بنایا کشن گنگا ڈائیم سے پاکستان کو سالانہ ایک سو چالیس ملین ڈالر کا نقصان متوقع ہے لیکن یہ مسئلہ ہمارے قومی بیانی میں کہی جگہ نہیں بننا سکا یہاں یاروں کا مسائل اور ہی ہیں گندی سیاست کی شوبدہ بازیو سے کوئی بلند ہو سکے تو ان کے مسائل پر گول کرے نئی مہندہ رہنما تماشبین عوام اور ڈگڈگی بجاتی سکلینے آتش فشام پر بیٹھ کر بھگنے بجاتی جا رہی ہیں آج کسی کو احساس تک نہیں لیکن یاد رکھئے وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب آپ ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم پانی کے کس ہوفناک بہران سے دوچار ہو چکے ہیں اس سماج کی گئی سنجیدگی اور کھلندرے پن سے اب ہوف آنے لگتا ہے پانی کا ہوفناک بہران ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے سن سکتے ہو تو سن لو